کلک کیجئے سبسکرائب بٹن پہ اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے پیچر اس کے بعد آپ کے فنگر پرینٹ چاہیے ہوتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی ڈاکومنٹ کی کوئی بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اس کے علاوہ میں نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں انفارمیٹیو ویڈیو جن میں آن لائن پاسپورٹ رینیو کرنا سی این ایسی جو ہے وہ اگر ایکسپائر ہو چکا ہے اس کو رینیو کرنا یا موڈیفکیشن کرنا آپ ہمارے چینل کا وزٹ کر کے وہ ویڈیوز کو ضرور دیکھ لیجئے گا تو چلیں دوستو آج کی جو ہماری و اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کا سی این ایسی گم ہو چکا ہے یا کسی بھی وجہ سے اس کا ریپرینٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں چاہے آورسیز کارڈ ہے تو وہ کس طریقے سے آپ حاصل کریں گے تو دوستو اس کے لیے ہم اپنے بروزر کو اوپن کر لیتے ہیں جو بھی بروزر آپ یوز کر رہے ہیں اس بروزر کو اوپن کر کے تو ہم جو نادرہ کی ویب سائٹ ہے ہم اس ویب سائٹ کو اوپن کر لیتے ہیں اس ویب سائٹ کا نام ہے ویب سائٹ ہے آئی ڈی آپ یہ سکرین پہ بھی دیکھ سکتے ہیں آئی ڈی ڈاڈ نادرہ ڈاڈ جی او و ڈاڈ پی کے تو آپ نے اس ویب سائٹ کو اوپن کر لینا ہے آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ جب اس کو اوپن کیا تو اس نے یہ بولا کہ ہمارا اس ویب سائٹ کے علاوہ کسی بھی اور ویب سائٹ سے لنک نہیں ہے تو ہم اس کو ایگری کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارا مین پیج اوپن ہو گیا ویب سائٹ کا یہاں پہ بھی آپ کو ساری انفرمیشن مل جائے گی اپلیکیشن فیس اس کی کتنی ہے اور بھی جو بھی آپ کو انفرمیشن چاہیے یہاں پہ بھی سب اس نے بتایا ہوا ہے کہ کون کون سے ہمیں ڈاکومنٹ چاہیے ہم کیا اپلائی کر سکتے ہیں سب کچھ یہاں پہ بھی یہ بی فور یو اپلائی یہاں پہ بھی اس نے سارا جو ہے دیا ہوا ہے یہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے ہیں تو میں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل بتاؤں گا تو اس ویڈیو کے بعد آپ کو کوئی بھی پرچانی نہیں ہوگی تو آپ نے اپلائی ناو اور سلیش لاغن جو لکھا ہوئے تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اس پہ جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو یہ ہمارے سامنے جو پیج اوپن کرے گا اس پہ ہم نے اپنے اکونٹ کے ذریعے لاغن ہونا ہے اس کو اپلائی کرنے سے پہلے اس کا اکونٹ بنانا ہوتا ہے بہت سمپل ہے اس کا اکونٹ بنانا تو میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں زیادہ نہیں بتاتا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا کریٹ اے نیو اکونٹ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اگر آپ فرس ٹیم کر رہے ہیں تو اس کا آپ کے پاس اکونٹ نہیں ہے تو یہ والا پیج آپ کے سامنے دوستو اوپن ہو جائے گا یہاں پہ سمپلی آپ نے اپنا نام اپنا ایمیل اڈریس اپنا موبائل نمبر جہاں پہ بھی ابھی آپ رہ رہے ہیں اس کے مطابق اپنا موبائل نمبر اور ایک اچھا سا پاس ورڈ اس کا بنا لیں اور یہ جو کورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نیچے لکھے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ایگری کر کے تو آپ اس کو کریٹ اکونٹ کر لیں کنٹینیو کر لیں تو اس کا آپ کا اکونٹ جو ہے وہ بن جائے گا تو میرا آرڈی اکونٹ ہے تو میں اسی سے آپ کو بتاتا ہوں تو یہ میرا اکونٹ ہے میں اس کے ذریعے اس میں لاؤگن ہو جاتا ہوں اکونٹ اس کا بنانا بہت ایزی ہے آپ بہت آسانی سے جیسے میں نے بتایا ہے اسے بنا لیجئے گا اس کے بعد لاؤگن ہونے کے بعد یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں کچھ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو ہم نے ایگری کرنا ہے ایگری کر کے ایکسپٹ کر لینا ہے ایکسپٹ اینڈ کانٹینیو پہ ہم نے کلک کر دینا ہے یہ مجھے پاسپٹ چینج کرنے کا بور ہے تو میں اس کو آپ نے ناٹ ناؤ پہ کلک کر دینا ہے تو اس کے بعد دوستو یہ والا ہمارے سامنے پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ وہ بور رہا ہے کہ یہ کچھ آپشنز ہیں کیا آپ کرنا چاہتے ہیں ان میں سے تو میں سی این ای سی این نائکو پہ اپلائی ناؤ کرتا ہوں کیونکہ ہمارا یہی ہے ٹاپک تو جب اس پہ کلک کروں گا یہاں پہ مجھے کافی زیادہ آپشنز ملیں گے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں رینیو کرنا چاہتے ہیں گم ہو چکا ہے تو اس کو دوبارہ سے ریپرینٹ کرنا چاہتے ہیں یا موڈیفائی کرنا چاہتے ہیں یا کینسل یا آورسیز پاکستانی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارا ٹاپک ہے کہ اگر گم ہو چکا ہے تو مائی ایڈنٹیٹی کارڈ has been stolen and lost تو فرسٹ والے پہ آپ نے کلک کر لینا ہے ریپرینٹ کے لیے گم ہو چکا ہے یا گم کسی نے چھین لیا ہے اس کے بعد ہم نے سٹارٹ اپلیکیشن پہ کلک کر دینا ہے سٹارٹ اپلیکیشن پہ جب ہم کلک کریں گے تو سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا جو آپ سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں تو اس میں سیٹیزن نمبر آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ اپنا سیٹیزن نمبر شناحتی کارڈ نمبر جو ہمارا ہے وہ ہم نے یہاں پہ ٹائپ کر لینا ہے شناحتی کارڈ نمبر ہم ٹائپ کر کے کہیں پہ بھی سکرین پہ کلک کر دیں گے جب ہم کہیں پہ بھی سکرین پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا جو سی این ایسی نمبر ہے وہ ویریفائی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نارمل اپلائی کرنا چاہتے ہیں ارجینٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یہاں سے آپ اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں میں ارجینٹ اپلائی کرنا چاہتا ہوں ارجینٹ 23 ڈیز میں جو ہے یہ ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ فرسٹ نیم اور سیکنڈ نیم آپ نے اپنا لکھ لینا ہے اس کے بعد فرسٹ نیم سیکنڈ نیم لکھنے کے بعد جہاں پہ آپ اس ٹائم ہیں وہاں کا موبائل نمبر آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے تو جہاں پہ آپ ابھی ہیں وہاں کا موبائل نمبر یہاں پہ لکھنے کے بعد آ جائے گا یہ پن کوئی سا بھی آپ نے فورڈ ڈیجٹ پن اپنے سمارٹ سی این ایسی کے لیے بنا لینا ہے سمارٹ کارڈ کے لیے کوئی سا بھی آپ یہاں پہ پن بنا سکتے ہیں اپنی مرضی سے یہ بنانے کے بعد آپ نے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ اس کو نیکسٹ کریں گے تو اب یہ سٹیپ آ گیا کہ آپ کو کارڈ کی ڈلیوری کہاں پہ چاہیے تو اب جہاں پہ آپ اس ٹائم ہیں اس ٹائم موجود ہیں تو آپ نے وہاں کا اڈریس دینا ہے سب سے پہلے آپ نے کنٹری یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے جہاں پہ آپ ابھی ہیں میں سعودی عریبیا میں ہوں تو میں سعودی عریبیا جو ہے یہ سلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد سٹیٹ آپ جس کنٹری میں ہیں اس کنٹری کے آپ کون سے سٹیٹ میں ہیں تو آپ نے یہ اڈریس اچھے طریقے سے دینا ہے تاکہ ڈلیوری میں کوئی بھی پرابلم نہیں آئے اس کے بعد سٹیٹ لکھنے کے بعد آپ نے سٹیٹی جو ہے سٹیٹی لکھ لینا ہے سٹیٹی لکھنے کے بعد آپ نے سٹریٹ اڈریس لکھنا ہے سٹریٹ اڈریس آپ اچھے سے لکھئے گا اس میں اپارٹمنٹ نمبر بھی لکھئے گا اس کے بعد بیلڈنگ نمبر بھی لکھ لیجئے گا تو یہ اس طریقے سے تھوڑا سا آپ نے اس کو صحیح فالو کرنا ہے تاکہ کوئی بھی پرابلم نہ ہو اپارٹمنٹ نمبر لکھے تو آپ ڈسٹرکٹ لکھ لیجئے گا لیکن مطلب تھوڑا طریقے سے اچھے طریقے سے آپ اس کو سٹریٹ اڈریس لکھئے گا جیسے کہ آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں اس کے بعد پوسٹل کورڈ آپ نے بلکل صحیح لکھنا ہے ضروری یہ گوگل سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں معلوم تو پوسٹل کورڈ لکھنے کے بعد اس پیج کو ہم نیکسٹ کر دیں گے اس پیج کو جیسے ہی ہم نیکسٹ کریں گے تو نیکسٹ ہمارا سٹپ آ جائے گا فوٹوگراؤ والا تو جو آپ نے اپنے فوٹوگراؤ بنائی ہوئی ہے آپ نے یہ چیوز پر کلک کر کے اس پکچر کو آپ نے چیوز کر لینا ہے سلیکٹ کر لینا ہے تو اب اس پکچر کو میں چیوز کر کے تو اپلوڈ پر کلک کر دوں گا تو جیسے ہی اپلوڈ پر کلک کروں گا یہاں نیچے آپ کو وہ اپلوڈ ہوتی ہوئی نظر آئے گی جب یہاں پہ وہ اپلوڈ ہو جائے گی یہاں پہ اگر آپ نے پکچر صحیح فارمیٹ میں نہیں بنائی تو وہ اکسپٹ نہیں ہوگی اگر وائٹ بیکڈرون نہیں ہے تو تو جیسے ہی یہ اپلوڈ ہوگی تو یہاں پہ بھی آپ کو شو ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے تو نیکسٹ سٹیپ اب ہمارا آ جائے گا ڈاکومنٹس والا اس کو آپ نے کوئی ڈاکومنٹ اس کے لیے نہیں چاہیے ریپرینٹ کے لیے تو سمپلی آپ نے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا تو جیسے ہی ہم نیکسٹ کریں گے اب آگے ہمارا فنگرپرینٹ والا فارم تو اب یہاں سے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا فنگرپرینٹ فارم کے بارے میں تو یہاں آپ کو ہیئر لکھا ہوا نظر آئے گا تو ہیئر پہ کلک کر کے آپ نے اس فارم کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے سب سے پہلے تو میں یہاں ہیئر پہ کلک کروں گا جو آپ کو یہ سامنے نظر آ رہا ہے ہیئر پہ کلک کروں گا تو میرا جو فارم ہے فنگرپرینٹ فارم وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا یہ جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں میرا فارم جو ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے تو جیسے ہی یہ فارم ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس فارم کو آپ نے پرنٹ اوٹ کر لینا ہے اس کو پرنٹ اوٹ کرنے کے بعد دوستو آپ نے اس پہ اپنے فنگرز بلیک انک کے ساتھ لگانے ہیں یہ فارم جو ہے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے یہاں پہ اس طریقے سے آپ نے سب سے پہلے یہاں اوپر اپنا ٹریکنگ نمبر ٹریکنگ آئی ڈی لکھنی ہے جو کہ آپ پاسپورٹ اپلائی کریں وہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہے وہی ٹریکنگ آئی ڈی یہاں پہ لکھنی ہے اس کے بعد اپنا نام سب کچھ انگلش میں لکھنا ہے نام وغیرہ لکھنے کے بعد یہ فنگرز آپ نے اس طریقے سے لگانے ہے کہ ان کی لائننگ جو ہے وہ کلیر آپ کو نظر آئے اور بلیک انک ہی یوز کرنی ہے یہاں پہ آپ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ڈیٹیل بھی لکھی ہوئی ہے کہ کیا کیا کرنا ہے بلیک انک ہونی چاہیے جب ان کو آپ نے سکین کرنا ہے تو آپ نے سکس ہنڈرڈ ڈی پی گری سکیل میں ہی کرنا ہے اس کی بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو سکین کرنا ہے وہ بھی آپ ڈسکرپشن سے لنک لے کے تو دیکھ سکتے ہیں تو جب ہم نے فارم سکین وغیرہ کر لیا اس کے بعد آپ نے چوز پہ کلک کر کے تو اس فارم کو فنگرز لگانے کے بعد اس کو آپ نے یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے اس فارم کو سلیکٹ کر کے اپلوڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کا یہ فارم اسی طریقے سے یہاں آپ کو اپلوڈ ہوتا ہوا نظر آئے گا تو اپلوڈ ہونے کے بعد جب یہ اگر آپ نے صحیح طریقے سے اس کو سکین کیا ہے تو یہ آپ کا ایکسپٹ یہاں پہ ہی شو کر دے گا کہ آپ کا پاسپرٹ آپ کا جو فنگرپرن فارم ہے وہ سکسیسفلی اپلوڈ ہو چکا ہے یہ دیکھیں جیسا کہ یہاں پہ یہ شو ہو چکا ہے کہ یہ اپلوڈ ہو چکا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو سمپلی نیکسٹ کر دینا ہے فارم کو اپلوڈ کرنے کے بعد تو جیسے ہی آپ نے اس کو نیکسٹ کرنا ہے تو ہمارے پاس آ جائے گا نیکسٹ پیج نیکسٹ پیج پہ آپ کو آپ کی ساری انفرمیشن جو ہے وہ ریویو کے لیے دکھائی جائے گی کہ آپ ایک بات دوبارہ سے چیک کر لیں کوئی اس میں پرابلم تو نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ ہم نے ڈکلیئر کرنا ہوگا یہ جتنے بھی یہ چیزیں ہیں ان کو آپ نے ٹک مار کرنا ہوگا تو ان کو آپ نے ٹک کر دینا ہے ان کو ٹک کرنے کے بعد لاسٹ والا آگے آپ کا کوئی کریمینال آپ کے اوپر کیس تو نہیں ہے تو یہاں سے آپ نے اس کو اگر کوئی کیس ہے آپ کا تو یس کر کے تو اس کیس کی آپ نے ڈیٹیل لکھنی ہے اگر آپ کے اوپر کوئی بھی کیس نہیں ہے تو آپ نے اس کو نو کر دینا ہے تو اس کو آپ نے نو کر کے تو اس کے بعد آپ نے اس کو نیکسٹ کرنا ہے نیکسٹ جب ہم اس کو کریں گے اس کے بعد ہمارا سٹیپ آ جائے گا پیمنٹ والا یہ دیکھیں نیکسٹ کیا تو پیمنٹ والا آگیا اب پی وید کریڈٹ کار تو آپ نے پی وید کریڈٹ کارڈ پر کلک کر دینا ہے پی وید کریڈٹ کارڈ پر جب آپ کلک کریں گے تو یہ ٹرمز این کنڈیشنز آئیں گی ان کو آپ نے ایگری کر دینا ہے اگری accept and continue پہ آپ نے کلک کرنا ہے accept and continue پہ جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پیج اوپن ہوگا یہاں پہ آپ نے اپنے کارڈ کی ڈیٹیل دینی ہے کسی بھی کنٹری کا کارڈ آپ یوز کر سکتے ہیں آپ جس بھی کنٹری میں ہیں آپ اسی کنٹری کا کارڈ اس میں یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ کارڈ جو ہے یہاں پہ ویزا کارڈ ہونا چاہیے یہاں پہ ماسٹر کارڈ ہونا چاہیے جو کہ international acceptable ہوتا ہے یہاں اوپر بینک الفلا لکھا ہوئے بینک الفلا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بینک الفلا کا کارڈ یوز کرنا ہے بینک الفلا کا مطلب یہاں لکھنے کا یہ ہے کہ جو آپ یہاں پہ پیمنٹ کر رہے ہیں وہ بینک الفلا کے تھرو جو ہے وہ دپارمنٹ تک جائے گی تو اس کا مطلب آپ نے ہرگز یہ نہیں لینا کہ ہم نے بینک الفلا کا ہی کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ یوز کرنا ہے تو دوستو یہ جب آپ اس کے ساری پیمنٹ کریں گے پیمنٹ کرنے کے بعد آپ کنفرم اینڈ پے پے کلک کریں گے تو آپ کی پیمنٹ جیسے ہی کلیر ہوگی آپ پیمنٹ کلیر ہونے ہونے کے بالکل ساتھ ہی آپ کا جو اپلیکیشن ہے وہ سبمیٹ ہو جائے گی تو سبمیٹ ہونے کے بعد آپ نے ویڈ کرنا ہے تھوڑے دن تو جیسے ہی آپ کو اپروال کی میل آئے گی تو اس کے بعد پھر آپ کا سی این ایسی جو ہے وہ ریپنیٹ ہو کے آ جائے گا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی ہو لگی ہوگی اگر آپ کو کہیں پہ بھی پرابلم ہو رہی ہے تو کمیٹس میں ضرور بتائیے گا یہاں پیرا فیس بک پہ آپ گوگل پہ لکھیں گے تو میری فیس بک آئی ڈی آ جائے گی تو اس سے آپ فیس بک پہ بھی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اوکے اللہ حافظ